تو کیا خوش نصیب ہیں وہ زندگی ہیں اور وہ گھرانے اور جگہیں جہاں اللہ کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں قرآن سن رہے ہوتے ہیں کتنی برکتیں ہوتی ہوں گھروں میں کتنی برکتیں ہوتی ہوں ہر آدمی کو رونا ہے برکت نہیں نخصہ دیں بغنی بندش ہے بغنی کیا ہو گیا ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ کسی کو بندش کرنے کے اب ضرورت ہی نہیں ہے ہماری بندہ مالی کافی بندش کرنے کے لئے ہونے کے لئے کسی کو کرنے کے ضرورت نہیں ہے کسی کو جادو کرنے کیا ضرورت ہے ہم نے خود ہی بہت جادو کر رکھے کسی کو اثرات کے لئے کچھ کرنے کیا ضرورت ہے ہم نے بہت اثرات اپنے گھر میں پیدا کر رکھے جھوٹ وہاں ہے غیبت وہاں ہے بدگمانیاں وہاں ہیں گندہ لیٹریچر ہمارے گھروں میں ہے ہر وقت دنیا کے تذکرے فیشنوں کے تذکرے ایک وبا ہے عذاب ہے تو کیا ہوگا پھر تلاوت کا محول ہوتا تھا مسلمانوں کے گھروں میں نیکی کا محول ہوتا تھا خیر کے تذکر ہوتے تھے آخرت کی باتیں ہوتی تھی چھوٹے بڑے بوڑے اس تذکروں میں مشغول ہوتے تھے ایک سکون ہوتا تھا مزہ آتا تھا گھر میں سکون تو تلاوت مسلمانوں کے ہاں معمول تھا یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے